السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ لوگ کو سور ملک کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ لوگ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ سور ملک انتیس میں سفارے کے بلکر شروع میں ہیں سور ملک پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے جیسے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے ہمارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اکثر سور ملک کو پڑھ کر سویا کرتے تھے اور سور ملک کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ جو شخص سور ملک کو پڑھ کر سوئے گا اس شخص کو قبر میں عذاب سے بچایا جائے گا جو شخص سور ملک کو پڑھ کر سوئے گا اس کو قبر میں عذاب سے ہر طریقے کے عذاب سے بھی بچایا جائے گا کہتے ہیں جب کوئی شخص کی انتقال ہو جاتا ہے اور فرشتے قبر میں اسے سوال جواب کرنے کے لئے آتے ہیں تو جس سائٹ سے بھی آتے ہیں تو اس سائٹ سور ملک اس کی ڈھال پر کر کھڑی ہو جاتی ہے اگر فرشتے اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں تو سور ملک ادھر آ کر کھڑی ہو جائے گی اور اس فرشتوں کو اس شخص سے سوال جواب نہیں کرنے دے گی اگر سور ملک کو پڑھ کر سوئیں گے آپ تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے اور سور ملک اس شخص کو عذاب سے بچائے گی جو شخص سور ملک کو پڑھ کر سوتا ہوگا اگر فرشتے اس شخص سے سوال جواب کرنے آئیں گے تو سور ملک اس کی آر بن کر کھڑی ہو جائے گی اور اس شخص سے فرشتوں کو سوال جواب نہیں کرنے دے گی اگر اس شخص کا حال اچھا ہوا اس نے زندگی میں اپنی اچھے کام کی ہیں تو تو کوئی بات نہیں اگر اس کا حال خراب ہوا تو سور ملک اس فرشتوں کے سامنے اس شخص کی آر بن کر کھڑی ہو جائے گی اور اس کو عذاب سے بچائے گی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سور ملک کا ہوپ پڑھنے سے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے ہو جاتا ہے وہ شخص جو شخص سور ملک کو رات میں پڑھ کر سوتا ہے اس لیے آپ زیادہ سے ساتھ یہی کوشش کریں کہ آپ سور ملک کو پڑھ کر سوئیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سور ملک کو پڑھ لیں ضروری نہیں ہے کہ سوتے ٹائم ہی سور ملک کو پڑھا جائیں آپ کے پاس جیسا بھی ٹائم ہو رات کے وقت آپ اس ٹائم سور ملک کو پڑھ لیں سور ملک پڑھنے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے جیسے کی آپ لوگوں کو معلومی ہے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور وہ اکثر رات کو سور ملک کو پڑھ کر ہی سوتے تھے ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بہت اچھے اچھے پاورفل وظیفے بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جتک کلیں اللہ حافظ